یہ ریڈیو ہمالیا ہے آج جولائی دوہزار بائیس کی سولہ تاریخ اور ہمارے سٹوڈیو کی گھڑیوں میں شام کے چار بجا چاہتے ہیں اب آپ ڈاکٹر امجد عیوب مرزا سے خبریں سنیے پاکستانی مقبوضہ جمہو کشمیر میں زلہ جیلم ویلی کی سب ڈیویجن چکار میں حیزے کی وبا تاحال کابو میں نہ لائے جا سکی اور دو روز قبل ایک خاتون گیسٹرو انٹرائٹس کی وجہ سے چل وسی مرنے والوں کی کل تعداد ساتھ ہو گئی ہے مقبوضہ گلگت بلتستان میں تورمک روندو کے متاثرین سلاب نے انیس جولائی کو شہرائے بلتستان بند کر کے درنا دینے کا اعلان کیا ہے متاثرین نے کہا ہے کہ مطالبات کی منظوری تک وہ نہیں اٹھیں گے مقبوضہ گلگت بلتستان میں چلاس میں پشاور سے گلگت بلتستان آنے والی ڈاٹسن گاڑی سیفٹی وال نہ ہونے کی وجہ سے کھائی میں جا گری جس کی وجہ سے ایک شخص جان سے گیا جبکہ تیرہ زخمی ہو گئے چار کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے حادثہ بابو سر جمہوداس کے مقام پر پیش آیا بارہ جولائی کو زیارت کے قریب بلتستان لیبریشن آرمی کے آپریشن میں گرفتار ہونے والے پاکستانی مردود فوج کے حاضر سربر کرنل لائک بیگ مرزا کو اپنی صفائی پیش کرنے کا پورا موقع دیا گیا بی ایل اے نے کہا کہ انہیں بلوچ قومی عدالت میں پیش کیا گیا جہاں انہوں نے اپنے جرائم کا اعتراف کیا جس کے بعد عدالت نے کرنل لائک کو سزائے موت دے دی ریڈیو حمالیہ کے تذیعہ نگاروں نے دو روز قبل سندھ میں سوراب گھوٹ کراچی میں ہونے والے پشتون سندھی فرقہ ورانہ تصادم کا ذمہ دار پاکستانی فوج کو ٹھہرایا ہے تذیعہ نگاروں نے کہا کہ یہ تصادم پاکستان تحریک انصاف کو سائیڈ لائن کرنے اور پاکستان پیپلز پارٹی کو جگہ دینے کے لیے کروایا گیا ہے جمہو کشمیر کے سابق وزیرعالہ مفتی محمد سعید کی بیٹی روبیہ سعید نے پندرہ جولائی کو سی بی آئی کی ایک خصوصی عدالت میں اپنے نائنٹین ایٹی نائن کے اغوا سے متعلق کیس میں جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ کے سربراہ یاسین ملک کو اغواکار کے طور پر شناحت کر لیا ہے آپ ریڈیو حمالیات سن رہے تھے آج کا نیوز بولٹن اپنے دوستوں کے ساتھ سوشل میڈیا اور ویٹس اپ گروپس میں شیئر کرنا نہ بھولیے گا اگلے نیوز بولٹن تک کے لیے ڈاکٹر امزدیو مرزا کو اجازت دیجئے